الحمدللہ وکفا و السلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاة تنہا عن الفہشاء والمنکر سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم دین اسلام کے پانچ ارکان ہیں پانچ ستون ہیں ان ستونوں کے اوپر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے نبی اسلام نے فرمایا بنی الاسلام والا خمس ان میں ایک تو ہے ایمان لانا اور دوسرا ہے نماز ادا کرنا یہ نماز ادا کرنا اتنا اہم عمل ہے کہ ہر انسان پر نماز کا ادا کرنا فرض ہے حتی کہ صحت مند بھی ادا کرے بیمار بھی ادا کرے کوئی کھڑا ہو کے ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے کرے بیٹھ کے نہیں کر سکتا تو لیٹھ کے کرے اگر بیماری اور زیادہ ہے تو اشارے سے کرے مگر اس کو نماز ادا کرنی پڑے گی کوئی حضر میں ہے گھر میں ہے وہ بھی ادا کرے کوئی سفر میں ہے تو وہ بھی ادا کرے یہاں تک اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ حالت جنگ میں جب دشمن کے ساتھ کتال ہو رہا ہوتا ہے لاشیں گر رہی ہوتی ہیں این اس وقت میں نماز کا وقت ہو گیا تو بھی نماز معاف نہیں شریعت کہتی ہے آدھے لوگ جنگ کریں اور باقی آدھے پیچھے ہٹ کر اپنی نماز پڑھیں پھر اس کے بعد جنگ کرنے والے آگے بڑھ کر جنگ کریں اور وہ پیچھے ہٹ کر نماز پڑھیں حالت خوف میں بھی نماز پڑھنی پڑھے گی اور کائنات کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے ہر چیز کو اپنی نماز کا اور اپنی تصویح کا پتہ ہے فرق یہ ہے کہ ہم کامل نماز پڑھتے ہیں اور باقی مخلوقات نماز کا ایک ایک رکن ادا کرتی ہیں مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے درختوں کو قیام کی حالت میں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے چوپائیوں کو رکو کی حالت میں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑوں کو سجدے کی حالت میں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اتحیات کی شکل میں پیدا کیا ہے ان کا ایک ایک رکن ادا کرنا ان کی نماز ہے اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اللہ نے تمام ارکان کا مجموعہ نماز انسان کو ادا فرما دی بلکہ نبی علیہ السلام جب میراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر فرشتے ہیں جو قیام میں ہیں اور ساری زندگی قیام میں رہتے ہیں وہ کبھی رکو میں جا ہی نہیں سکیں گے کچھ رکو میں ہیں اور ساری زندگی رکو میں گزاریں گے جو سجدے میں ہیں وہ ساری زندگی سجدے میں تو فرشتے بھی ایک ایک رکن والی نماز پڑھتے ہیں اللہ نے انسان کو کیا شان عطا فرمائی یہ تمام ارکان کا مجموعہ نماز ادا کرتا ہے پھر جتنے باقی اس حکم کو اللہ تعالی بچپنی سے دے دیتے ہیں اس لئے بچے کے ایک کان میں اغان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے علماء نے اس کی دو وجوہات لکھی ہیں پہلی بجا کہ بچے کو اللہ کا تعارف کروایا جائے سب سے پہلی آواز جو اس کے کان میں پڑے وہ اللہ کی عظمت کی پڑے اللہ اکبر اللہ بڑے ہیں اور دوسری بات کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں نماز بھی ادا کرنی ہے جیسے بچے نے بڑے ہو کے کچھ بننا ہوتا ہے مگر شروع سے ہی ماں باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں ہم نے بچے کو پائلٹ بنانے ہیں انجینئر بنانے ہیں ڈاکٹر بنانے ہیں یہ دودھ پیتا بچہ تو نہیں بن سکتا مگر اظہار کر دیتے ہیں اپنے ارادے کا بنے گا تو اپنے وقت پہ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بچہ جب جوان ہوگا نماز تو تب فرض ہوگی مگر اس کو بتا ابھی دو کہ تمہیں نماز زندگی میں پڑنی پڑے گی تو بچے کو بھی نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس کی دلیل قرآن عظیم ویشان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کلام کیا تو فرمایا دیکھا اللہ نے ان کو اس بچپن میں حکم دے دیا تھا نماز کا تو گویا بچے کو بچپن سے نماز کا حکم دے دیا جاتا ہے یہ نماز اتنی اہم ہے پھر جتنے احکام آئے دنیا میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں عطا کیے اور نماز کو اللہ تعالی نے فرض فرمانے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشوں پر بلایا میراج پر بلایا گھر بلا کر اگر مہمان کو کوئی توفہ دیا جائے تو وہ بڑا ہوتا ہے چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام اللہ تعالی کی بارکہ میں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے تین لفظ کہے اتحیات للہ والصولوات والطیفات اتحیات کہتے ہیں زبانی عبادتیں انسان جو اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں عضبت بیان کرتے ہیں یہ اتحیات کہلاتی ہیں والصولوات بدنی عبادتیں والطیبات مالی عبادتیں کہ اے اللہ سب زبانی عبادتیں سب بدنی عبادتیں اور سب مالی عبادتیں صرف آپ ہی کو سجدی ہیں سب آپ کے لئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے تین الفاظ کہے اتحیات للہ والصولوات والطیبات اب طالب علم کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب بھی دو بندے ملیں شریعت حکم دیتی ہے سلام کرو حکم دیا تم سلام کو پھیلاؤ تو جب نبی علیہ السلام اللہ کے پاس حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے سلام کیوں نہیں کیا نبی علیہ السلام بھی السلام علیکم کہتے تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ ہم جب کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں اس کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو پریشانی سے مشکلات سے مسئیبتوں سے محفوظ فرمائے آپ کو اللہ سلامتی ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے ان کو کسی پریشانی سے نہیں بچنا لہٰذا نبی علیہ السلام نے السلام علیکم نہیں کہا تین لفظ کہے اتحیات للہ والصولوات والطیبات جب نبی علیہ السلام نے ان تین الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبیو کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو سلامتی کی ضرورت تھی نا تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ تین لفظوں کے جواب میں اللہ نے بھی تین باتیں کی مددسین نے لکھا ہے کہ پھر نبی علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا اور اپنی امت کو بھی اسلامتی میں شامل کیا السلام علینا وعلا عباد اللہ اور بات مددسین نے کہا کہ فرشتوں نے یہ کلام کیا بہرحال جو بھی ہوا یہ وہ ہم کلامی تھی جو نبی علیہ السلام نے اپنے اللہ سے میراج کے وقت میں کی اور اللہ نے اس کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا ہم اتعیات میں یہی پڑھتے ہیں اور میراج کی اس گفتگو کا گویا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں پھر جب نبی علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پچاس نمازیں فرض فرمائیں ایک دن میں پچاس نمازیں تو نبی علیہ السلام بہت خوش کہ اللہ نے میری عمد پر پچاس نمازیں فرض فرمائیں اب نبی علیہ السلام جب اوپر سے نیچے تشریف لائے تو ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کیا اللہ نے آپ کو کوئی حدیت اوفہ دیا تو نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے بتایا کہ اللہ نے میری عمد پر پچاس نمازیں فرض کر دیں انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام میری عمد پر صرف دو نمازیں فرض تھیں اور ان لوگوں کے لئے دو نمازیں پڑھنا بھی مشکل ہو گیا تھا کو تاہی کر بیٹھتے تھے تو پچاس نمازیں تو بہت زیادہ ہیں آپ اللہ کے حضور پھر جائیں اور اس میں تھوڑا ڈسکاؤنٹ مانگ لیں کہ اللہ تھوڑی سی نمازیں کم کر دی جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی علیہ السلام پھر اوپر عرش پر گئے اور اللہ سے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دیں پنتالیس رہ گئیں ہیں پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو مرتبہ انہوں نے پھیجا اور نبی علیہ السلام گئے اور اللہ نے پنتالیس نمازیں معاف کر دیں اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پانچ نمازیں پڑھے گی میں ان کے نام عمال میں پچاس کا ثواب لکھوں گا اب طالب علم کے ذہن میں یہاں چند سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں بیٹھے ہوئے تھے آدم علیہ السلام بیٹھے ہوتے جو انبیاء کے والد ہیں ابراہیم علیہ السلام جو امام جن کو اللہ نے بنایا وہ بیٹھے ہوتے بڑے انبیاء ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں بیٹھے تھے تو محدثین نے اس کا جواب دیا کہ انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اب جب وہ کوتور پہ ہم کلامی کرتے تھے نا تو ان کے دل میں اللہ کی محبت نے جوش مارا اور ایک دن انہوں نے کہہ ہی دیا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں مجھے اپنے دیدھار کروا دیجئے تو اللہ نے فرما دیا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لن ترانی آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں اس پر میں تجلی ڈالوں گا اگر آپ پہاڑ کو دیکھ لیں گے تو پھر بات ہے اور جب اللہ نے تجلی ڈالی فَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہ کر سکے جو کام بندہ خود نہیں کر سکتا جب وہ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو بڑا شوق ہوتا ہے اس کو کہ میں دیکھوں چنانچہ نبی علیہ السلام نے امبیاء کی جماعت کی امامت تو کروائی بیت المقدس میں اور اس کے بعد مراج پتشیف لے گئے تو سب امبیاء کو پتا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کو عرشوں پر ملخات کے لئے بھلایا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات آئی اے اللہ میں آپ کا دیدار تو نہیں کر سکا جو آپ کا دیدار کر کے واپس آ رہے ہوں گے میں ان کا تو راستے میں بیٹھ کے دیدار کر سکتا ہوں اس لئے موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے اور نبی علیہ السلام کا انتظار کیا دوسرا سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالی نے اگر پنتالیس نمازیں ماف کرنی تھی تو ان ون گو پنتالیس ماف کر دیتے اچھا میرے محبوب آپ ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں ہم نے پنتالیس ماف کی پانچ رہ گئیں یہ تو بخیلوں والا طریق ہے کہ اچھا جی پانچ کم کر دیتے ہیں اور پانچ کم کر دیتے ہیں اور پانچ کم کر دیتے ہیں اور نو مرتبہ پنتالیس کم کر گئیں تو علماء نے اس کا بھی جواب لکھا کہ اللہ تعالی اگر چاہتے تو ایک چکر میں ہی پنتالیس ماف کر سکتے تھے مگر اللہ تعالی بھی چاہتے تھے کہ میرے محبوب بار بار میرے پاس آئیں اور مجھے محبوب کی ملاقات ملے گی اور میرے محبوب کو یہ شرف ملے گا کہ وہ صرف ایک دفعہ مراج پر نہیں آئے جتنی بار انہوں نے چاہا اتنی بار ان کو میراج نصیب ہوا اب یار لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی کائش نبی علیہ السلام ایک دفعہ اور چلے جاتے تو جو باقی پانچ رہ گئی ہیں وہ بھی معاف ہو جاتی اب اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک بچہ کسی بالغ مرد کو کہے اوہ جی آپ کا تو نکاح ہو گیا آپ نہ آتے تو آپ کا نکاح نہ ہوتا تو وہ بالغ مرد کیا کہے گا اکل کے اندے تیرے پاس تو اکل ہے ہی نہیں تو اسے میں کیا گلہ کروں تجھے کیا پتا کہ یہ جو میرا نکاح ہوا اس کے پیچھے میری زندگی کی کتنی خوشیاں وابستہ ہیں تو اسی طرح یہ جو نماز کے پانچ نمازوں کے بھی معاف ہونے کے طلبگار لوگ ہیں یہ اکل کے اندے ہیں ان بچاروں کو کیا پتا کہ نماز پڑھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے اور نماز پڑھنے والوں کو اللہ کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں ایک چھوٹا بچہ بلوک کی رزتوں کو نہیں جانتا اس کو ایک بسکٹ دے دیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے اس کا مزہ صرف کھانے پینے تک ہے لیکن جو بالغ نوجوان ہوتا ہے اس کے سامنے کھانے پینے کا مزہ کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی اس کو کہے دلہے کو کہ ہم آپ کو آج جو ہے وہ پیزا کھلاتے ہیں آپ اپنی بیوی کے پاس نہ جائیں وہ تیار ہو جائے گا وہ کہے گا کہ کھانے پینے کی لذت کو کیا نسبت ہے جو میاں بیوی کے ملاب کی لذت ہوتی ہے تو جس طرح کھانے پینے کی لذت کو میاں بیوی کے ملاب کی لذت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں اسی طرح میاں بیوی کے ملاب کی لذت کو اللہ رب العزت کے جات جو نماز میں بندے کی قلب کی کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت اور لذت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے بھئی دیکھیں آنکھ کا مزہ الگ چیز ہے زبان کا مزہ الگ چیز ہے میاں بیوی کی ملاقات کا مزہ الگ چیز ہے لیکن جو ان تمام آزا کا سردار ہے انسان کا دل اس دل کا مزہ الگ چیز ہے نماز میں انسان کے دل کو مزہ ملتا ہے اس لئے نماز کی لذت کے ساتھ کوئی چیز قریب بھی نہیں پھٹک سکتی